بہت بڑی خبر کانپور سے لکنوں جا رہی دو لڑکیاں لاپتہ ہو گئی ہیں لکنوں جانے کے لیے روڈ بیس بس میں یہ لڑکیاں سوار ہوئی تھی بس کا نمبر ہے UP65FI0487 اسی میں سوار تھی لڑکیاں اناو کے اجگین میں انتیم بار ان کی لوکیشن ملی ہے خالی بس میں سوار ہوئی تھی دونوں لڑکیاں گھر والوں کو بس کے اندر سے ویڈیو بنا کر کے بھیجا تھا بس کنڈیکٹر کا ویڈیو بھی بنا کر کے بھیجا تھا اور ویڈیو بھیجنے کے بعد سے دونوں لڑکیوں کا موبائل فون سوچوپ ہے برنانک دیو کے پاتھ میں کانپور گئی تھی لڑکیاں یہ چوکانے والی خبر ہے لکنوں کے کشنا نگر نوازی ہیں دونوں لڑکیاں لکنوں کے کشنا نگر پھانے میں تحریر بھی دی گئی ہے لڑکیوں کے گھر والوں نے پہرن کی آشنگ کا بھیجتائی ہے یعنی آپ سمجھئے پوری خبر یہ ہے دو لڑکیاں جو بس میں نکلیں انہوں نے ویڈیو بنا کر کے اپنے گھر پر بھیجا کانپور سے لے کر کے لکنوں جا رہی تھی لڑکیاں دو لڑکیاں یہ لاپتا ہو گئی ہیں بس کا نمبر ہے UP65 اس کے آگے کا نمبر ہم دکھا رہے ہیں لڑکیوں کے گھر والوں نے پہرن کی بھی آشنگ کا جتائی ہے لکنوں کے کشنا نگر کی رہنے والی ہیں یہ دونوں ہی لڑکیاں اور کشنا نگر میں لکنوں کے کشنا نگر تھانے میں تحریر درچ کی گئی ہے لکنوں جانے کے لیے روڈویز بس میں یہ لڑکیاں سوار ہوئی تھیں انڈیا نیوز کو لاپتا لڑکیوں کے تلاش لڑکیوں کے گھر والوں نے اپران کی آشنگ کا جاتا ہی ہے انہوں نے ویڈیو کیا بنا کر کے بھیجاتا ایک بات دیکھئے تھیان سے دیکھئے گا وہی چشوہ پینہ با کنڈکٹر ہے یہ وہی بس ہے جس میں سوار ہو کر کے لڑکیاں گئی تھیں انڈیا نیوز سموالات اپشیک پانڈے یو پی کی رادھانی لکنوں سے لائیو ہیں اور اس سے پہلے کہ اپشیک پانڈے کے پاس میں چلوں یہ جو دائیں طرف آپ تصفیر دیکھ رہے ہیں یہی ویڈیو بنا کر کے لڑکیوں نے اپنے ماں باپ کو بھیجاتا ہے اس کا آڈیو آپ کیجئے ایک بار لگنوں کے کرشنا نگر کی رہنے والی لڑکیاں لڑکیوں کے گھر والوں نے پہران کے آشنگ کا جتائی لڑکیوں نے ویڈیو بنایا گھر والوں کو بھیجا اس کے بعد سے فون ہو گیا سوچ آف لڑکیاں کہا گئیں پتہ نہیں یو پی روڈ ویز میں سوار لڑکیاں لا پتہ ہیں انڈیا نیوز سموالات اپشیک پانڈے کے پاس میں چلتا ہے اب شیکہ یہ لڑکیاں جو غائب ہیں لڑکیوں کا پریوار آپ کے ساتھ میں ہے پریوار نے تھانے میں تحریر دی ہے ان سے بات آپ کریں آخری بار کب بات ہوئی ہے لڑکیوں سے یہ ویڈیو انہیں کب ملا کن حالات میں ملا فون کتنی دیر سے یہ لوگ ٹرائے کر رہے ہیں آدھے کے بالکل آشن جس طرح سے پوری گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے یہ نشیط روپ سے تمام سوالہ نشان لگاتی ہے پرشاہ سینک املے کے اوپر کس طرح سے وہ ہلا حوالی کر رہی ہے پہلے جس طرح سے یہ بچیاں غائب ہیں اس کے بعد ان کی لاسٹ لوکیشن آج گین بتائی گئی تو انہوں پولیس لکھنو پولیس کو اوپر ان ساری چیزوں کو ٹرانسفر کر رہی ہے تو وہیں کانپور پولیس انہوں پولیس کو یعنی کہ یہ تین زلوں کی پولیس ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتی ہو نظر آ رہی ہیں ہر کوئی ایک دوسرے کو پر دوشار اوپڑ کر رہا ہے کہ آخر کار بچی گئی تو کہاں گئی ہمارے ساتھ اس سمیں بچیوں کے پتا ہمارے ساتھ موجود ہیں سر جس طرح سے پوری گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے لاسٹ لوکیشن ان کی کیا تھی اور آخری بار ان سے کب آپ کی بات ہوئی مجھے یہ بتایا گیا کہ ازگین میں لاسٹ لوکیشن اس کی ہے اور ہم لوگ تقریباً ڈائی سے تین بجے قریباً دس سے بارہ گانیوں کے ساتھ ان کو کھوجنے وہاں اس لوکیشن پہ گئے وہاں پہ کچھ نہیں ملا ان Personally on ando میں ہوگا ان principio بھی خوجا گیا گر ڈال دون دو دو تین تین دے گانیوں کے گھومتے رہے اس کے بعد انہوں نے کہا کانپور ہوگا مطبعہ سب جگہ گھومنے کے بعد جو انوں پرساسن تھا وہ اپنے اسطر پہ بات کر رہا تھا اور کانپور والے اپنے اسطر پہ بات کر رہے تھے لکھنہ والے اپنے اسطر پہ بات کر رہے تھے تو مجھے جو تینوں میں یہ دکھ رہا تھا کہ وہ تینوں میں میری بیٹیا کہیں نہیں دیکھ رہے تھے کیونکہ تینوں کی تیوریاں جو تھی وہ سب کی الگ تھی ایک لب اینگل پر چلا تھا ایک کہہ رہا تھا کہ وہ کڈنیپ ہوگی ہوگی مطلب الگ الگ ساری باتیں کر رہے تھے مگر ابھی ایس پی مہدے سے بات ہوئی اور جو سی ہو ہیں اور اس پر کسنا نگر سے بات ہوئی اکرم سنگ جی سے انہوں نے اپنے پورا پلان انہوں نے بتایا انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ کس طرح سے اس پر کام کریں چونکہ کونفیڈنسل ماملہ ہے اس کو ہم لوگ یہاں نہیں کر سکتے ہیں اور ان کی ساری باتوں پر ہم سنتوشت ہیں انہوں نے پانچ گھنٹے کا سمیں ہم لوگ سے مانگا ہے کہ آپ پانچ گھنٹے کا سمیں دیجئے بچیاں سکوشل آئیں گی میں یہی بھائی گروہ جی سے بھروسہ کرتا ہوں ان کی اوچرنوں میں ارداز کرتا ہوں کہ وہ سکوشل ہمارے پاس آ جائے راشد یہ ہیں ان کے پتہ جن کا سیدھے طور سے کہنا ہے کہ ہمیں اس بات کی امید ہے کہ ان کی بیٹی سکوشل واپس آئیں گی اور لکھنو پولیس نے جس طرح سے پانچ گھنٹے کا ان سے سمیں مانگا ہے اس کے بعد یہ لوگ واپس کرشنان اگر کوتالی پوچھیں گے اور پوچھیں گے پولیس سے کہ آخر کار کیا اس بس سے استطیق ہے وہاں پر بنارس نمبر کا یہ بس نمبر ہے جس بس میں یہ لڑکیاں سوار تھیں کیا اس بس کے بارے میں کچھ اتا پتہ چلا بس کا مالک کون ہے کانڈیکٹر کون ہے ڈرائیور کون ہے کیا ان سے کوئی انٹروگیشن ابھی تک ہوا ہے ان لوگوں سے ساتھ ہی یہ بھی پوچھئے کیا انہیں لڑکیوں کو لے کر کے یا لڑکیوں کے ساتھ میں کوئی اپنی اگھٹنا نہ ہو جائے ایسی کسی چیز کو لے کر کے کیا کسی پر انہیں شک ہے دیکھیں جہاں تک شک کی بات ہے ان لوگوں کو شک کسی پر بھی نہیں ہے لیکن ہاں یہ لوگ اندیشہ ضرور اس بات کا ویقت کر رہے ہیں کہ کہیں بچیوں کو ساتھ انہونی نہ ہو جائے جس طرح سے بتایا جا رہا ہے جو کانڈیکٹر ہے جو ڈرائیور ہے یہ دونوں گازی پور کے ہیں اور ان لوگوں سے سمپر کے ستھاپیت کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ بہاں پر بس پہنچ آنے کے بعد چھٹی پر چلے گئے ہیں ہم ان سے خود ہی جانتے ہیں کہ آخر کار کیا استطیق ہے کیا ابھی تک کانڈیکٹر اور ڈرائیور کی کیا لوکیشن میری ہے اور ان سے کچھ بات ہو پائی ہے آپ کی بلکل ساسن پر ساسن اس اور دھیان نہیں دے رہا تھا رات کو جب ہم لوگ چلے تھے صبح چھے ساڑے سے جب پہنچے ہیں کہ میرا پہلے یہی سوال تھا کہ اگر آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح ساڑے چھے بجے صوری سام کو ساڑے چھے بجے بچیاں آلم باغ بس اڈے پہ اترہی ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی سی سی ٹی وی میں آئی ہوں گی اور یہ کس بوتے پہ آپ اس بات پہ کہہ رہے ہیں کیونکہ کنڈیکٹر نے کہا یا بس ڈرائیور نے کہا بس یہی نیسان دہی ہے کم سے کم ان کے دوارہ کہنے کے اوپر پورے لگ بگ لکنوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں کیمرے سے پتہ لگائی انہوں نے کہا کہ ایسا ہے صبح ساڑے نو بجے سے پہلے کیمرے ہم لوگ نہیں دے سکتے ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے نو ساڑے نو بجے ہم لوگ چلیں جب ساڑے نو بجے ہم لوگ ہیں ساڑے پانچ سے لے کے تقریبا ساڑے ساتھ تک ہم لوگوں نے سارے کیمرے کھنگھال دیئے کہیں پہ بھی نیکسہ میں بھی دیکھا بس اڈے کے بغل میں سنجائٹی اشٹال ہے اس پہ دیکھا کہیں پہ بھی بس سے بچیاں اترتے نہیں دیکھیں پہلے تو تک نہیں ہے کیونکہ بچیاں یہاں رہتی ہیں اسی جس استان سے ہم لوگ ابھی بات کر رہے ہیں تو ان کو بس اڈے پہ جانے کا کوئی تک نہیں ہے وہ یہاں سے اگر کہیں جانا بھی چاہ رہی تھی یا کوئی لے جانے بھی چاہ رہا تھا ابشیک ایک بار ان لوگوں سے آگے یہ بھی پوچھئے گا کہ کل کتنی لڑکیاں تھیں کتنے بجے نکلی ہیں کنحالاتوں میں نکلی ہیں کہاں پر یہ لڑکیاں جا رہی تھی لیکن اس سے پہلے یہ جو تصویریں ٹی وی سپین پر رہی نا ان تصویروں کے ایک ایک فریم کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے ابشیک کے پاس میں دوبارہ ہم چلتے ہیں لیکن یہ تصویریں آپ دیکھیں بہائی طرف کنڈکٹر نظر آ رہا ہے ان تصویروں میں آگے کی طرف ڈرائیور ہے ایک لڑکی ہے اور لڑکی کے آگے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لڑکی نے ویڈیو بنایا ہے ویڈیو بنا کر کے گھر پر بیجا اور یہ کہا کہ ممی پاپا بہت زیادہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اس بس میں بیٹھنے کے بعد ذرا ایک بار ابشیک یہ پوچھیں کن حالاتوں میں کتنے بجے یہ لڑکیاں بس میں بیٹھیں کتنی تعداد میں یہ لڑکیاں تھیں بس میں بیٹھنے کے بعد کتنی بار ان لوگوں کی بات ہوئی ہے کہاں پر بس جا رہی تھی ان کی منزل یعنی گنتویا کہاں پر تھا اس بارے میں کیا کیا جانکاریاں ہیں ایک بار پتا کریں دیکھیں میں آپ کو بالکل بتانا چاہوں گا سب سے پہلے کہ یہ بچیاں یہاں سے گرونانک جینٹی کے دن وہاں پر کانپور کے اندر ایک پارٹ تھا وہاں پر سمیلیت ہونے کی گل گئی تھی اور کل واپس وہاں سے آنا تھا ان کو اور جس طرح سے روڈویس بس کو پکڑ کر وہ لوگ واپس آ رہے تھے بتائیے بھی جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کانپور کے لڑکی جس کا نام پلک بھاٹیا بتایا جا رہا ہے وہ بھی ان کے ساتھ میں ہے ہم ان کے پتا سے ہی ان ساری چیزوں کو پوچھتے ہیں کہ سر لڑکیوں سے کیا آخری میں بات ہوئی تھی کیونکہ لڑکیوں نے آپ کو ویڈیو بنا کر بھیجا تھا آپ کی بچیوں نے اور کیا بتایا تھا ویڈیو بناتے ہیں کہ وہ کافی ڈر رہی ہیں کیونکہ اس میں جگہ نہیں ہے گاڑی میں بلکل جب بچیاں تقریباً چار بس کے پانچ منٹ پر بیٹھے تھی بس رے تو ان کو لگا کہ سہج محسوس کیا کیونکہ بس کے اندر زیادہ لوگ نہیں تھے تو میں نے ان سے کہا بیٹا ایسا ہے کہ اپنی فوٹو بنا کے اور ایک چھوٹی سی ویڈیو چاروں اور گھوما کے مجھے بھیج دو جب انہوں نے بھیجا تو مجھے گصہ بھی آیا اور تھوڑا ڈر بھی محسوس میں نے کہا بیٹا یہ بس کے اندر تو خالی بس میں کیوں بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہی یوگی آدینداد جی کی سرکار نہیں نہیں راشد میں آپ کو کلیر کرنا چاہوں گا تین لڑکیاں تھی دو ان کی بیٹیاں ہیں اور ایک لڑکی ہے پلک جس کا نام ہے جو کہ وہاں پر جو پاٹ کے دوران سمیلت ہوئی تھی اچھا تین لڑکیاں تھی ہیں ایک بات شیورات ساہو بھی ہیں کانپور سے شیورات ساہو بھی میرے ساتھ میں لائیو ہیں انویسٹیگیشن کو شیورات ساہو کے بات میں لے کر کے جاتا ہے شیورات کانپور لکنوں کے بیچ کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے کانپور سے اچھ گین تک کتنے کلومیٹر کی دوری ہے اور لکنوں سے اچھ گین تک کتنے کلومیٹر کی دوری ہے تک کتنے کلومیٹر کی دوری ہے اور اچھ گین کی بات کی جائے تو اچھ گین کانپور سے تک کتنے کلومیٹر کی دوری پڑتا ہے ان دوریوں میں جس پرکات کچھ ٹیٹیوی کیمیرے تلاتے جا رہے ہیں اور آپ کو بتا دوں جو ٹول ٹیکس ہے نواب وہاں کے سیٹیوی پڑے نکالے گا ہے حالانکہ بس میں لڑکیاں نظر نہیں آ رہی ہیں کانپور سے لڑکیاں نکلی ہیں روانہ ہوئی ہیں بس میں بیٹھی ہیں بیٹھ راستے میں کہاں اتری ہیں اور کہاں گئی ہیں اس کا صحیح جواب کانڈیکٹر اور ڈرائیبر جب ان سے پوچھ جات کی جائے گی تو ایک جیک سیجے سامنے آئیں گی فیکٹ آئے گا کہ وہ لڑکیاں آخر گئی کہاں جب کانپور سے نکلی لکھناو گلے تو اپنے لکھناو نہ اور اترنے کے پہلے بیٹھ راستے میں کہاں اتر گئی کون لوگوں نے ان کو اتارا کس دگے پر اتارا اور کہاں نہیں یہ کئی سوال ہیں جس کے جواب کانڈیکٹر اور ڈرائیبر ہی دی سکتے بسکر اچھا ابشیک آپ کی انویسٹگیشن میں بیچ میں کتنے ٹولناکے پڑھتے ہیں کیا ہر ایک ٹولناکے کا جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے ابھی تک پولیس نے کھنگا لیا ہے دیکھیں راشد میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو اگر ہم ٹول کی بات کریں تو ایک ٹول پڑھتا ہے ایک ٹول جو کہ نواف گنج میں پڑھتا ہے وہاں کا جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہاں پر کھنگالا گیا ہے تو اس میں بس کی لوکیشن تو دکھائی پڑ رہی کہ وہ لکھنو کی طرف آ رہی ہے لیکن وہ لکھنو کے اندر جو بس اسٹیشن ہے وہاں پر داخل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ ابھی تک نہیں ملے ہیں کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ ساری چیزیں وہاں پر دشتگت نہیں ہو رہی ہے حالانکہ جو پریواری جن ہے جو ابھی ہمارے ساتھ جن کے پتہ بھی ساتھ میں موجود ہیں وہ خود اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی انویسٹیکیشن کی ہے اور ہمارے جو ان کے لوگ ہیں ان کے سماج کو جو لوگ ہیں ان لوگوں نے باقاعدہ جا کر ایک ایک دکان ایک ایک ہوتال ان سب جگہوں پر انویسٹیکیشن کرنے کی کوشش کی تمام سی سی ٹی وی کھنگالے کی کوشش کی لیکن ان ساری چیزوں پر کوئی لوکیشن ان کی نہیں ملی ہے اور سب سے بڑی بات یہاں پر یہ نکل کر آ رہی ہے جو بس کا کنڈیکٹر ہے اور ساتھ میں ڈرائیور ہے ان لوگوں نے اس بات کو بتایا ہے